اس ویڈیو کے اندر آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے درگا نے اپنے ہی تین پتروں سے شادی کی بھرمہ، وشنو اور شب سے اور کیسے بھرمہ جی نے اپنے ہی بیٹی سے شادی کی یا بیاء کیا سرسوٹی سے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ آج یہ جانیں گے کہ درگا کے جو تین بیٹے تھے جی ہاں درگا کے تین بیٹے یہ ہے شریمت دیوی بھگوت پران کے انسار یعنی درگا پران کے انسار یہ پرشت 123 ادھیا 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے کہ وشنو کہتا ہے کہ درگا ہماری ماں جس نے مجھے اور بھرمہ اور شیو یا شنکر کو ہی بنایا جنم دیا یعنی کہ درگا نے ایک عورت نے ہی پورا سنسار بنایا بھرمہ وشنو اور شنکر کو بھی اسی نے بنایا شروعات میں یعنی صرف عورت تھی عورت نے ہی سب کچھ بنایا یعنی کہ درگا نے ہی یہ سرشتی بنائی زمین آسمان بنائی اور ساری انسانیت بنائی ہندو دھرم کے انسار آگے یہ آتا ہے کہ جب درگا نے تیر بیٹوں کو جنا تھا بھرمہ وشنو اور شیو کو پھر درگا نے اسی درگا پران کے انسار کچھ ادھیوں میں یہ لکھا ہوا ہے نو روپ اختیار کر کے زمین کے اوپر آئی اور تین روپ آسمان میں ہی تھے ہندو دھرم کے انسار لکشمی پاروٹی اور سرسوٹی سرسوٹی تھی پتنی بھرمہ کی اور وشنو کی بی بی جو تھی دھرم پتنی جو تھی وہ تھی لکشمی شیو کی دھرم پتنی تھی پاروٹی یہ تینوں روپ تھے درگا کے یعنی درگا پہلے ماں بنی پھر اپنے بچوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے ان کی اچھا پورا کرنے کے لیے پھر وہ ان کی بیوی بن گئی یعنی یہ کونسپٹ انسان ایک نورمل ہندو کی دماغ کے اندر نہیں آ سکتا ہے کیسے ماں اپنے ہی بیٹوں سے شادی کر لیتی ہے تو چلے یہ نمبر دو پہ آتے ہیں سرسوٹی جی پہ سرسوٹی کو ہندویزم میں سنگیت کی بھی بھگوان مانتے ہیں جس نے سنگیت کو اس دنیا کے اندر پھیلایا تو اس سرسوٹی کی جو کہانی ہے سرسوٹی جی کی وہ شیو پران اور مجیہ پران اور سرسوٹی پران کے انسار یہ لکھا ہوا ہے جب بھرمہ نے یہ ساری سرشتی بنائی زمین اور آسمان بنائے ہندو دھرم کے انسار ہم نہیں کہتے ہندو دھرم کے انسار کہ بھرمہ نے جب یہ سرشتی بنائی پھر جب فارق ہو کے بیٹھ گئے اس نے سوچا کہ میں تین بچے بنا لیتا ہوں اپنے لیے تو اس نے اپنے مو سے جنے مو سے پیدا کیے یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ سرسوٹی پران کے انسار شیو پران کے انسار کہ تین بچوں کو اپنے مو سے پیدا کیا تھا سندھیا کو سرسوٹی کو اور بھرامنٹ کو ان تینوں کو اس نے اپنے مو سے نکال کے پیدا کیا پھر سوچا کہ میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے یہ تو تین میرے بچے ہیں ایسا کر لیتا ہوں کہ میں شادی بھی کر لیتا ہوں بیا بھی کر لیتا ہوں تو بھرمہ نے سوچا کہ میں اپنے ہی بیٹی سرسوتی سے ہی شادی کر لیتا ہوں کیونکہ وہ میری بیٹی بھی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت سرسوتی جی تھی تو بھرمہ نے اس کو چوز کیا اس سے شادی کرنے کی کوشش کی سرسوتی بھاگنے لگ گئی شیف کے پاس ادھر ادھر گئی آخر کار بھرمہ نے پکڑ لیا اور ڈھون کے نکال کے اپنے ہی بیٹی سے جس کو اس نے جنم دیا یہ شیف پران کا انصار شادی کی میرٹ کیا اور اس کے ساتھ جیون بھر کے لیے رہے اور اتنا آپ لوگ جان لے کہ یہ چیز انسان کی مفہومیت میں نہیں صحیح آتا ہے کوئی اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا ہے یہ سارے کونسپٹ آپ کو ملیں گے آپ سوچیں گے کیسے ہندو دھرم میں ریوی دیوتا جو ہیں کیسے کیسے چیزیں کرتے ہیں اور انسان ایک نورمل انسان اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا فولو نہیں کر بھائی کیونکہ یہ اننیچرل چیز ہے تو میرے ہندو بھائیوں بہنوں یہ سمپل سی ایک بات ہے ساری جو کتابیں لکھیویں ہندویزم کے اندر سب ملاوٹ سے بھری ہوئی ہیں اس کے اندر تقریباً بولو کہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سے بھی بہت کم چیزیں ریل ہیں اور صحیح ہیں اس کے علاوہ سارے باتیں کسی نے بیٹھ کر لکھی تھی اور اس نے جا کے ایسے ایسی چیزیں لکھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو وہ پاکیزہ کتاب قرآن کریم قرآن مجید کے اندر آپ کو کوئی ایسی خدا کے بارے میں کہانی نہیں ملے گی یا پھر حدیثوں میں ایسی بیان آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی اسی لیے میرے بھائیوں بہنوں صحیح راستے پہ آؤ اللہ کی رسی کو پکڑو اور یہ فالتو کونسپٹوں کو چھوڑ دو جس کے اندر بہت زیاری کنٹیوشن ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین